سوال یہ ہے کہ اگر مطلب مطلب اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا مطلب شوہر ڈرکز پہ ہے یا پھر اس کو ایسے کوئی مسائل ہے کہ اس کو ڈومیسٹک وائلنز بھی پہلے بہت کرتا تھا لیکن اس کے بعد چلو وہ ختم ہو گیا ڈومیسٹک وائلنز لیکن اس کے بعد اس کو ڈپریشن سٹارٹ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ڈرک ایبیوز کرنے لگا تو پھر ایسی عورت کے جیسے کہ دو تین بچے ہیں یا دو بچے ہیں جتنے بھی ہیں تو کیا وہ کمپرومائز کریں کہ مطلب چلو اب تو وہ تھوڑا مطلب اگر کسی ریہیب میں اس کو ڈال دیا ہے یا پھوئی بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو کیا وہ عورت یہ سمجھے کہ چلو خیر ہے میں تھوڑا کمپرومائز کر لیتی ہوں کیا پتہ ٹھیک ہو جائے کیا وہ کمپرومائز کریں یا پھر ایسی اس کو چھوڑ دے اور اگر چھوڑ دیگی تو پھر یہی مسئلہ ہے نا سوال تو یہی ہے کہ لوگ پھر کہیں گے کہ اچھا تو اتنے سال اس نے گزار دی ہے اب اس طلاق لے رہی ہے اب یہ ہو رہا ہے اتنے مسائل چلتے ہیں کوئی آسان تھوڑی ہے دیوورس لینا اور وہ بھی اگر آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں تو یہ سوال دیکھئے میں آپ کو پہلے بتا دوں دیوورس لینا میرے ٹاپک کا مقصد نہیں ہے سٹینڈرز آئی کرنا مقصد ہو دیوورس لینے یا نہیں لینے یہ ایک حکمت کا تقاضہ اس طریقے سے کہ سٹیپ فائز آپ نے پروسس پورا کیا تھا یہ حکمت پوری کی تھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کے لئے کوئی حکمت نہیں ہے کہ میں روڈ پہ آوں گا آپ طرح لوگ کیا کہہ رہے ہیں اتنے سالوں بعد سال بعد طلاق لے رہی ہیں دس سال بات لائے اللہ کے لئے طلاق لے آپ کوشش کریں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک ڈرگ ایڈٹ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کسی انسان کو اس ورحہ تو نہیں چھوڑنا کہ میں نے کوشش نہیں کی کہ جیسی پہلی گلتی ہو بندہ مار دیا ایسے تو نہیں ہوتا اسلام کا نہا جائے ٹھیک ہے سو آپ نے پوری کی پوری کوشش کرنے کہ اس کو کس تھی کیسے برگ سے باہر نکالا جائے 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 ری ایبلیٹیشن سینٹرز کی ہلپ لے رہی ہیں یا آپ پہ آپ خاندان والوں کے ہلپ لے رہی ہیں اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا تو پھر سالوں کا کیا تائیون کرنا ہے آپ نے مطلب یہ زیادہ سال اکٹھے رہو تو طلاق گناہ ہے یہ کہ یہ دیس ہے یا کوئی آئیت ہے یہ تو ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایف اینیٹنگ زیادہ سالوں کے بعد تو آپ کے پاس یہ جواز ہونا چاہیے اور آپ سے سوال بھی ہوگا کہ تمہیں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہفتے دس دن کے لیے نہیں تمہیں تو پورا سبر آزمائی اپنا کوشش کی تھی کی نہیں کی تھی اب یہ سوال تو آپ کو بہتر پتہ کہ ایک انسان کو جتنا بھی کوشش کی جائے کم ہے مگر اتنا ہے ضرور اس کو آزمائے جائے کیا بیٹا آپ کو ہر طرف سے ہم بشیروں و نظیرہ کی ٹیکنیک لگا رہے ہیں تو اس کموٹیویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو نیگٹیو رینفورسمنٹ کر رہے ہیں تیسری لیول کے اوپر پنش کر رہے ہیں اللہ نے بھی ہی کہا کہ اس کو آپ پہلے پوزٹیو رینفورسمنٹ کریں گے پھر نیگٹیو رینفورسمنٹ کریں گے اور پھر پنش کریں یہ سائنس بیak یہ کہتی ہے یہ بی ایف سکینر کے موڈلنگ کیا ہے آپرنٹ موڈلنگ کہتے ہیں سائکولوجیس بھی در ہی پہنچے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا یہ سائکولوجیس کیا کہتے ہیں ہم دنیا کے سارے سائکولوجیس کا ایک تفائیس پر کہ پوزٹیوی انفورسمنٹ کریں ایڈ سمچنگ گوڈ تو ہیز آؤٹپورٹ کہ جب اگر کام کر لیا تو ہم تنہیں کچھ انعام لیں گے نیگٹیوی انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر تنہیں کام جائی رکھا تو ہم وہ علی چیزیں نکال لیں گے تیرے سسٹم میں سے جو تجھے پسند میں اور پنشمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ علی چیزیں ایڈ کر لیں گے تیرے سسٹم میں کہ جو تجھے نہیں پسند جیسے کہ مار پٹائی یا آپ سو اس کو اپنٹ لرننگ بھی کہتے ہیں سائکولوجیس اللہ نے بھی ہی کہا کہ پہلے اس کو پیار سے سمجھاؤ کازٹیوی انفورسمنٹ اس کے بعد ایک انسان کو پیار سے رہی سمجھ آتی تو اس کو سختی سے سمجھاؤ اور نہیں بھی سمجھا دی تو پھر اس کو لگاؤ مارو اس کو اللہ تعالی نے کہا یہ پاکستان کے بھی علماء کرام اپنی عیسائیت کے اوپر بھی شرمندہ ہیں یہ مارو والا لحظ بولتے ہیں ان کا سر نیچہ ہو جاتا ہے بات کرتے کہا چھپاتے ہیں اسے کوئی شرمندہ اپنے کتاب پر اللہ تعالی نے بھی وہی پنشمنٹ کا موڈل یہ ہے سائکولوجیس بھی تر پور چکے ہیں خدا کی قسم کسی گھوڑے نے کہا ہوتا نا مارو تو سارے پاکستانی مولوی بھی لگے ہوتے مارو درے میں سارے جو اللہ کی کتاب میں اور قانون میں لکھے وہ اسی طرح پورا کریں گے now in this case آپ اپنے شوہر کو مار لیں گے کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا positive enforcement کی آپ نے yes or no positive answer is yes key اس کے بعد negative enforcement کی yes or no and could be no most of the time but ok let's just say کہ آپ نے اس کو اپنے آپ کو الگ کر لی اس کے بچوں کو الگ کر لی negative enforcement ہے جو اس طرح کرتا ہے نا جس طرح اس طرح بی بھی جو ہے نا separation ہوتی ہے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی negative reinforcement ہے سزا نہیں دے سکتی آپ کیا کر لیں گے اس کو مار کے اس کو کون ہی چوٹ لگنی ہے negative reinforcement so بالکل اس طریقے سے third degree کے اوپر آپ سزا دیں کہ چل بیٹا اللہ آفس اب یہ اس بارے میں کتے شک میں مت رہیے گا یہ میں اسلام پر آکے کوئی grey matter نہیں بتاؤں گا کہ ہاں بیچ میں کچھ پتھلی گلیاں بھی ہوتی ہیں اُدھے بھی consider کر لینا پھئی تین steps دیئے میں اللہ تعالیٰ نے ڈراغ تو بہت بڑا case ہے میں تو چھوٹے cases کے اوپر یہ therapy recommend کرتا ہوں ڈراغ کے پیچھے کیا قصر ہے کہ اسے تو اپنا ہوش ہی کھو دیئے وہ تو آدھے سے زیادہ دن یا آدھے سے زیادہ چوبیس گھنٹوں میں سے اس کا دماغ موتل رکھتا ہے موف نہیں موتل off اُس وہ تو بندہ کسی بھی کسی کابل نہیں ہے شور ہونا تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو انسان انہیں کابل نہیں رہا شور تو بہت high degree کا ایک انسان ہوتا اتنی ذمہ داری ہوتی شور کے اوپر نشے والے بندے کو تو اسی وقت یہ والا model apply کر دینا پھر فرسٹیج کے اندر اور ایڈکٹ کے اوپر تو پالٹی میں انفورسمنٹ کرنی میرا نہیں کیا لکھو فائدہ ہے ٹائمز آئے ہوتا ہے جب ایڈکٹ ہوتے ہیں میرے پار ایڈکٹ آتے ہیں تو مجھ سے کہتا ہے ایڈکٹ اس کو کیا موٹیویٹ کر رہے ہو تو کمارو ڈراغ he's an addict he's super motivated already to go into ڈراغ so reverse the cycle اس کو negative reinforcement سے start کریں اور immediately اس کو punishment کے پر لے whatever their punishment کو تھی ہر ایک کے لیے اپنی punishment ہوتی ہے یہ مر سوچیں کہ 20 سال بعد طلاق ہوئی ہے 50 سال بعد طلاق اللہ کے لیے طلاق دینی ہے اگر دینی ہے وہ اپنے لیے نہیں دینی اللہ کے لیے طلاق نہ دینے کا فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے تھوڑی کرنا ہے یہ کہاں پھر دیکھیں اللہ تعالی خود بچاتے ہیں جو بھی مدد کرنی ہوتی ہے I know a lot of I know مجھے آپ کے سمجھ دینی میں اس دنیا میں نہیں رہتا ہے مجھے نہیں پتا لوگوں کا کیا چل رہا ہے واقعی میں کچھ عورتوں کے پاس واقعی نہ باپ ہوتا ہے نہ بھائی ہوتا ہے نہ بہنیں ہوتا ہیں ان کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بچھا دیا کیا کریں I can understand that even they asked me I don't know what you think کیا کروگی گھروں میں کام کروگی جا کے start preparing yourself on that start preparing yourself to become a little more strong and independent socially exposed کام شروع کوئی بات نہیں شادی شدہ عورتیں کام نہیں کرتی I don't know what level you're going to start but start so that you can start to to understand کہ اللہ تعالی کسی شوہر dependent مدد نہیں کرتے اللہ تعالی مبرہ ہیں اس بات سے کہ کسی وسیلے کے جو مدد کر رہے ہیں اللہ تعالی direct بھی مدد کرتے ہیں ایسے سے وسیلے خود پیدا ہوتے ہیں یہ مسلم میں جو پاکستان میں جو نیا concept آئے نا کہ ڈاکٹر سے تو مدد مانگنا ہے نا وہ بھی تو شرک ہونا چاہئے تھا تو اللہ نے تو وسیلے پیدا کی ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان بندوں سے جو اللہ پر اتفاہ کرتے ہیں وسیلہ ان کے سامنے آسمان سے گرتا ہے رز نہیں آسمان سے گرتا وسیلے بھی آسمان سے گرتا ہے کوئی یہ پوچھتے نہیں ہے وسیلہ کہاں سے آیا ہر کوئی کہتا ہے وسیلے سے تو مدد آتی ہے وہ وسیلہ کہاں سے آتا ہے so a lot of a lot of times یہ فلسفے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے فلسفے میں کینسر ہوتا ہے اللہ کی بجائے لوگوں سے مدد مانگنے کی ایک ایک کیڑا آیا ہوتا ہے اس لیے بھی کافی سارے لوگوں کو اس طرح کامپرمائز کرنی پڑتی so فکر نہیں کریں you're not an exception you most of the people are not they better start the integration process جب شہور یا بی بی ایسے نکلے integration process on کر دیا کریں کس چیز integration self sustenance کے اوپر میں آؤں کہ بھئی میں خود کفیل اشناب ہو جاؤں mostly میں sound ہو جاؤں financially مجھے کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا لوگوں کے بچے اور بچیاں offices میں کام کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ فوت ہو گئے یا پتہ نہیں کوئی بیماری کا شکار ہو گئے بچے اور بچیاں چھوٹے چھوٹے تو یہ وڑی عمر کی بیویوں کو کیا مسئلہ ہے یا شہوروں کو کیا مسئلہ you have to start the self development cycle as soon as you realize کہ بھئی یہ تو جنگ کا اعلان ہو گیا جنگ کس کے لیے اللہ کے لیے کہ بھئی آتا تیرے standards سلیں گے یا میرے پیار سے بات کر لی ہے کئی دفعہ کر لی ہے اس کے بعد you know negative reinforcement کر لی ہے کئی دفعہ کر لی ہے اس کے بعد اب پھر تیاری شروع you have to start the war sorry that's how it is otherwise پھر بچے دو نمبر نکلے کوئی اور کوئی اور بھانہ نہیں چلے گا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہاں وہ بندہ اس لیے نواز شریف دو نمبر ہے کیونکہ اس کی امی جو تھی نا وہ financial sound نہیں تھی تو دو نمبر اب آدمی کے ساتھ ہی رہنا پڑا یہ کوئی بھانہ نہیں ہوتا یا عمران خان کے ساتھ یا انتر زرداری کے ساتھ یہ کیس ہوئے یا ہٹلر کے ساتھ ہوئے یا پھر کوئی لوکل چور کے ساتھ یہ کوئی بھانہ نہیں ہے یہ نبی تولی سالش ہے کیا جی سیلفش ماں کا بچہ ہے اس لیے چور نکل آیا ہے بس یہ سیلفش باپ کا بچہ ہے that's a standard load اپنی اپنی سوچ سراتھ that's it that's the game basic psychology بتا رہا ہوں I know it's gonna be a little hard but that's how it is exceptions are there Allah کی قسم exceptions are there I know that you're right but most people are not exceptions that's why exceptions are called exceptions most people are the rule they're the general rule all things are applied on them exceptions کے اوپر general rule apply نہیں ہوتا so I wish you strength میں کسی قسم کے اس میں confusion میں نہیں ہوں I know I sympathize with the woman and empathize with the woman اللہ آپ کو طاقتیں دے یہ چھوٹا رزیر نہیں ہوتا آپ کے سمجھ رہے ہیں ایسے میرے آنسو باہر آتھتے ہیں کسی لڑکی کا سوچ گئے یار اس کے شور کے ساتھ کیا اس نے کیا کر دی اس شور میں بدر مچایا ہے مجھے پتہ ہے تکلیف کا ماملہ ہے آدمی کے پاس سو طریقے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سوشلی ریزررٹ کرنے کے دوبارہ سے کھڑا کر دینے اپنے آپ کو financially اور socially اپنے آپ کو طاقت میں لے کے آنے کے عورت کے پاس وہ مواقع نہیں ہوتے ایسے جانوروں میں اکیلی نوکری کل جاتی ہے وہ کہتے ہیں اسے بہتر تھا وہ جانور تھا جو گھر میں تھا اٹلیس باہر سے نہ کرتا تھا یہ تو میرے پر جفرطان شروع ہو گئے ہیں یہ مجھے ہی پتا ہے پاکستانی مرد کے کیا علاہات ہیں ہم سب کو پتا ہے یہ مجھے پاکستان مالا واقعہ کی تفصیل ابھی میں سنوں گا آپ بھی سنیں گی تو آپ کو بھی کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوگی چار چار سو مرد ملکی ایک لڑکی کو پکڑے ایسے کون سے مرد ان دنیا میں ایسے تو افریقہ کے قبیلے میں بھی خدا کی قسم نہیں ہوتا ٹھیک ہے سو یہ پاکستانی کی علاوات ہیں سو ای نو اتنا آسان نہیں ہے شوڑوں کو چھوڑ کے اپنے اپنے کام کرنا میرے پاس بس اللہ نے عمر دی ہے تو اتنا ڈیٹا آگیا تو کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ اس طرح ڈیٹا لیا جائے گی ہر جگہ پہ مطلب بڑی بڑی کورپیٹ کمپنیز میں جو کہ میں نو آئی بی ای لنگز ہارورڈ اور جیل کے بچے زانگ میں زانگ میں اور ٹیلی نار میں اور موبیل لنک میں اور میں ٹیلی کام کی بتا رہا ہوں نسلے میں ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کی اے چار سے پوچھیں لڑکیوں پہ سیکشل اریسمنٹ ہے کیس ہے ہاں جی بلکل روز ہوتے ہیں روز نہیں ہوتے تو ہفتے میں ایک ریپورٹ ہوتا ہے ریپورٹ ہوتا ہے ان کے اپنے پروفیشنلز دنیا کے ساتھ بھی ٹاپ انورسٹی سے اٹھ کے آئیں اور جا کے لڑکیوں کو پکڑ لیں اور ہم منارے پاکستان پر ہو رہے ہیں کسی بھی شک میں نہیں ہوں میں مگر پھر میں بتا رہا ہوں روز اس طرح کے بندوں کے ساتھ رہنا یا اس طرح کی بندیوں کے ساتھ بھی رہنا میں کیوں خالی بندوں ہوں کہہ رہا ہوں دونوں کیسے میں ہیں اور پھر کہہنا کہ نہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں ساری یہ فلسفہ غلط ہے اس بارے میں میں کلیر ہوں یہ فلسفہ غلط ہے ایکسپشنل کیس کہیں پہ بھی ریکارڈ نہ کیے جائیں ان کو رہنے دیں ایکسپشنل کیس اور اگلی شادی کے لیے تیاری کروائیں ایک تو ایک اور ٹاگ ہے پاکستان میں ایک عورت دوسری شادی کر لے تو تنی کیریکٹر میں مسئلہ اس کے اپنے بچے میرے اپنے بچے ہی ذات نہیں کریں گے اللہ کے قانون پہ آئیں دوسری شادی عورت کے لیے اتری آسان ہونے چاہیے اتنی ایک آدمی کے لیے دوسری شادی آسان ہی ہم نے اگر اس نے اللہ کے لیے معاملات سٹینرڈ رکھیں گے اگین یہ بار میں پھر بتا دوں میں پرو طلاق نہیں ہوں ایک مسلمان آدمی کوئی پرو طلاق نہیں ہو سکتا طلاق کا مشورہ دینا سب سے آخری مشورہ ہوتا ہے ہزار مشورے اور دیتا ہوں میں بھی اور ہر انسان کو دینے میں چاہیں گے پہلے پوزٹیو پھر نیگٹیو انفورسمنٹ اور پھر پنشمنٹ تو رن کرو رن تو کرو بھئی سائیکل تو رن کرو اس میں ٹھیک ہے مگر کچھ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر بغیر ڈیٹا کے ہم دریکٹی نہیں فیصلہ کر سکتے تو ہم نہ گناہ بھی لائک اوکی اہاں آپ یہ کریں دو دو تین دن گھنٹے کے سیشن کے بعد ہی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کئی دفعہ ڈیٹا ہی نہیں آتا سو بٹ بٹ انڈرسٹینڈ بگر بگر پروسس انڈ یہ بھنامت رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر بھی آیت ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اوپر ڈیریکٹ آئے تک قرآن پاک ہوں نبی اسلام کو حضرت زید کے کہہ حضرت زینب بنت جہاش کے حضرت زید کی شادی کے کیس کے اوپر دب ان کی طلاق ہو چکی تھی اللہ نے ڈیریکٹی آئے تک کہ اللہ سے ایسے ڈر ہو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے لوگوں سے نہیں ڈر سکتے لوگ کیا کہیں گے اس نوٹ ایکسیپٹی بل اس ایک پرگننٹ تو دو فلوسیفی اللہ سفر رہتا ہے اسلام کے منافعی ہے یہ چیز سو یہی تو ہمیں سٹینڈرڈ انٹری میں بات کر رہا ہوں ٹیک ہے اللہ آپ کو طاقت دے اللہ آپ کو اتنی طاقت اس سے بھی دارا طاقت دے کہ جتنی ایک آدمی کو ملتی ہے کیونکہ اس کیس میں آپ کو ڈبل ڈبل سٹینٹ چاہیے ہو جائے اور طاقت صرف اللہ ہی دیتے ہیں اندر سے ایموشنل سٹینٹ دیتے ہیں اور تب آپ یہ فیصلے کر سکتے ہیں موسیقی